میں ایسا یا میں ایسی کیوں ہوں؟ میں بدصورت ہوں نہیں ڈیار نہیں آپ بدصورت نہیں ہو آپ تو بہت خوبصورت ہو آپ اپنی خوبصورتی سے بے خبر ہو آپ کو اس نے بنایا ہے جو المصطور ہے جو بہترین خوبصورتی بنانے والا ہے اگر کچھ بھی خامی لگتی ہے آپ کو اپنے اندر تو اس کو قبول کیجئے اور اپنے آپ میں ایک خوبصورت انسان بن کر رہیے میں غریب ہوں نہیں آپ کو بہت ساری قیمتی چیزوں سے نوازا گیا ہے کئی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی امیری دے کر بندے کو عزماتا ہے کبھی غریبی دے کر عزماتا ہے امیری آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے پیسے کو ہی سب کچھ مت سمجھو میں امیر ہوں امیر پیسوں سے امیر پیسہ ختم ہونے والی چیز ہے امیر وہ ہے جو ایمان کی دولت سے امیر ہو یہ امیری ہمیشہ رہنے والی ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی پیسے سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں جنت کا ٹگٹ نہیں میں سب کو پسند نہیں ہوں آپ اپنے آپ کو پسند کرو سب کو خوش کرنے میں وقت برباد مت کرو یہاں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے سب پسند کرتے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے یہی دنیا داری ہے آپ کو بس اپنے حقیقی رب کو رازی کرنا ہے بس دنیا داری کی فکر میں ڈوب کر اپنا قیمتی وقت برباد مت کرو آپ کا مقصد صرف ورصد جنت کو پانا ہے یہ ہونا چاہیے اس کے لئے ایسے نیک کام کرنا شروع کر دو میری زندگی ویسی نہیں ہے جیسے میں سوچتی ہوں دوستو جو زندگی آپ جی رہے ہو کیا وہ کسی نعمت سے کم ہے بلین لوگ پیدا ہوئے اس دنیا میں کہیں آئے اور کہیں چلے گئے آپ ابھی زندہ ہو سہیں سلامت ہو دنیا میں اتنے سارے شرک کرنے والے کافر اور مشرک ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مسلم بنا کر پیدا کیا وہ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر جن کا امتی بننے کے لئے تمام نبی علیہ السلام خواہش کرتے تھے اب بھی آپ اپنی زندگی سے ناخش ہے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے نہیں نہیں ڈیر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے اب بھی آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو ماشاءاللہ آپ کو تو زندگی کے اتنے سارے تجربے ہو گئے ہوں گے انہیں زندگی کا سبق سمجھو نا اور ان سے سیکھو اور ان سے سیکھو کی زندگی کیسے گزارنی ہے آپ اب بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو میری سائز برابر نہیں ہے نہیں آپ جیسے بھی ہو بلکل صحیح ہو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے اور اللہ کسی بھی چیز میں نقص نہیں رکھتا آپ کا موٹا پا آپ کا موٹا پا یا آپ کا دبلہ پن یہ نہیں بتاتا کہ آپ کون ہے ہاں لیکن آپ کا کردار یہ سب بتاتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہی ہے لیکن آپ کے اخلاق سب سے قیمتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا لوگوں کا مت سوچو جیسے بھی ہو اپنے آپ میں خوش رہو یہ کالا گورا دبلہ موٹا امیر غریب لمبا چھوٹا نکاہ یا طلاق شادی کا نہ ہونا اولاد کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ نہیں ہیں یہ سب کچھ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے تو اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے جو بھی نصیب ہو شکر ادا کر کے اس سے اپنائے اور نہ ہی کسی کو ان چیزوں کا تانہ دیا کرے کیونکہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی ہے اللہ نہ کرے اگر اللہ آپ کی ان حرکتوں سے ناراض ہوا اور جس کا آپ مزاق بنا رہے ہو آپ کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا تو کیا کروگے بے شک بے شک تو ہمارا رب ہر چیز پر ہر ہر چیز پر خادر ہے سبحان اللہ امید کرتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کسی ایک کو تو حوصلہ ضرور ملا ہوگا زندگی جینے کا کسی ایک کو بھی اگر سکون ملا ہوگا تو میں سمجھوں گے کہ میری محنت وصول ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگی تو آگے بھی شیئر کیجئے اور کسی نہ کسی کے درد کو ختم نہ سہی پر کم تو ضرور کیجئے میرے لئے بھی دعائے خیر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکی اتنا آگے شیئر کریے اور صدقے جاریے کہ حق دار بنیے جزاک اللہ خیر موسیقی